اگر آپ نے محسوس سندھ اسیمبلی کی جی کے تیار کرنی ہے تو آپ مجھے بتا دیں نا کہ اس میں جی کے کیا آتا ہے اس میں مجھے کوئی سٹیٹک جی کے بتا دیں اگر اس سے آپ کہتے ہیں کہ پاک افیرز مجھے بتا دیں تو پاک افیرز سے میں آپ کو چیزیں نکال کے کانسٹیٹیوشن پہ لے کے آؤں گا تو جو آپ کی مطلب جو آپ کی questions ہیں ان کو وہ answer کر دیں جی کے کو آپ دیکھیں گے یا پاک افیرز کو دیکھیں گے سندھ اسیمبلی کو target کرنا ہے نا اگر آپ نے سندھ اسیمبلی کو ہی target کرنا ہے ان کا structure سمجھنا ہے اور آپ نے اسیمبلی کا workout دیکھنے لاز کس طرح بنتے ہیں آپ نے different articles دیکھنے ہیں آپ کو پھر اس کے لیے 1973 کا آئین پڑھنا پڑے گا اور وہ gk کا part نہیں ہے وہ paak affairs کا part ہے تو bear in mind کہ آپ سے وہ gk ہی پوچھیں گے اور gk is unlimited ٹھیک ہے وہ آپ سے agencies بھی پوچھ سکتے ہیں وہ آپ سے oceans بھی پوچھ سکتے ہیں وہ آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں تو یہ ہم پھر یہ کر لیں گے کہ میں آپ کو ایک دو classes میں اس کے ساتھ include کر دوں گا میں آپ کی توڑی help کر دوں گا additionally حالانکہ آپ تو جو task ہے وہ آپ کو gk تیار کرنا ہے gk میں آپ سے وہ مجھے یہ بتائیں کہ oceans کا کیا کام ہے سندھ اسیمبلی میں سندھ اسیمبلی میں oceans کا کیا کام ہے ادھر جو ہے ڈیفرنٹ towers کا کیا کام ہے ادھر capitals کا کیا کام ہے تو ہم نے دیکھو relevant جانا ہے نا ہم نے syllabus کو دیکھ کے آگے جانا ہے تو آپ لوگ پہلے چیزوں کو سمجھیں اگر وہ یہ چیز نہ دیں gk is all about oceans it is all about agencies it is all about airports تو ساری یہ چیزیں تو آپ چیزوں کو سمجھیں اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ communicate کریں سوال آپ کو جو بھی ہو آپ پوچھ سکتے ہیں چلو تو ہم آگے چلتے ہیں ہم جو ہمارا next topic ہے یہ ہم important events کی بات کر رہے ہیں these are the major events جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو اس چیز کے ساتھ ایسے relate کروں کہ یہ پوچھ جا چکے ہیں یہ جو events ہیں یہ آپ کو آنے چاہیے ڈین ویچ میں ٹائم کو دیکھ لیا کہ ایٹین ایٹی فور میں وہ اسٹیبلش ہو گیا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ جی ایم ٹی کے ٹائم سے کتنا پیچھے ہیں یا کتنا آگئے ہیں تو پلس فائف جی ایم ٹی ہے پاکستان کا مطلب پاکستان is ahead of the green bin to which time یہ ہمارے پاس وہ ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک crisis تھے جس کو بولتے ہیں ڈین ویچ میں کیوبن مسائل crisis یہ ہمارے پاس کب ہوئے تھے یہ ہمارے پاس 1962 میں ہوئے تھے اور کس کی leadership میں یہ ہوئے تھے تو اس ٹائم جون کینیڈی تھے یہ نام آپ کو یاد ہونا چاہیے بس آپ ایک بار شرف نظر سے گزار دیں جو چیز آتی ہے وہ آپ نے وہ کرنی ہے اور نے لکھنی جو نہیں آتی وہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کر دینی ہے اس کے بعد فرسٹ ہے کانفرنس یہ کب ہوئی تھی یہ پیس کانفرنس تھی اور یہ نیدر لینڈ میں کس ویسے ہوئی تھی they are the first truly international assemblies meeting in time of peace for the purpose of preserving peace انٹرنیشنل جتنے بھی assemblies تھی وہ اس کانفرنس میں ملی تھی اور تاکہ کیا کریں پیس کو preserve کیا جائے اور وار کو جو ہے نا بس اور جو ہے نا وہ نہ دیا جائے اور وار کو ادھر ہی stop کر دیا جائے تو یہ بیسیکلی 1899 میں اور 1907 میں ایک میں اور یہ ایڈ کر دیتا ہوں 1907 میں یہ crisis جب آئی تھی تو اس کے دوران جو ہیں انہوں نے انٹرنیشنل اسیمبلیز نے مل کے جو ایک کانفرس بلوائی تھی اور کہ ہم peace کو preserve کر سکیں اس کے بعد جو ہمارے پاس next topic ہے وہ ہے مگنہ کارٹا کا تو مگنہ کارٹا کو ہم بولتے ہیں great charter یہ ایک ایسا document ہے جو کہ political liberty کو guarantee کرتا ہے اور اس میں یہ ہوا تھا کہ جو اکثر سوال پوچھتے ہیں اس میں king کا نام پوچھتے ہیں کہ کس نے اس کو سائن کیا تھا وہ king جون تھے جنہوں نے سائن کیا تھا اور under pressure سائن کیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس تو next word ہے french revolution کہ ہمیں ڈیٹ بتاؤنی چاہیئے کہ یہ کب جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوا تو 1789 میں french revolution سٹارٹ ہوا تھا اور یہاں سے لے کے 1794 تک یہ continue ہوا رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو next time سکھو ہے husband of queen of UK UK کی queen ہے ان کا جو husband ہے اس کو کیا بولتے ہیں مطلب اس کا کیا وہ نام ہے nickname کیا ہے تو the Duke of ڈیڈن بھرگ the Duke of ڈیڈن بھرگ اس کے بعد ایک olympic games ہوئے تھے 1972 میں 1972 میں olympic games ہوئے تھے جن کو bloody olympic games بھی کھا جاتا ہے ڈیڈن اور اس طرح تھے کہ یہ جرمنی میں اس کے اوپر جوہنا وہ حملہ ہوا تھا ایک اٹیک ہوا تھا 1972 بہتر سمر اولیمپکس میں پلسٹینین ٹیرریز گروپ تھا انہوں نے کیا تھا اور انہوں نے پھر نائن میمبرز اسرائیل کے نو میمبرز کو جو اینا وہ ہوسٹیج کیا تھا اور دو تین انہوں نے مارے بھی تھے اس پیسے اس کو بلڈی اولیمپک کیتے ہیں 1972 اولیمپک اور یہ کون سے تھے سمر اولیمپکس تھے یہ بھی آگتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے کمیونیسٹ مینیفیسٹو تو یہ کمیونیسٹ مینیفیسٹو کی جو کتاب تھی یہ پہلے کون سی لینگویج میں پبلیش ہوئی تو یہ جرمن میں پبلیش ہوئی تھی جرمن میں یہ پبلیش ہو گئی تھی اور یہ ایک مینیفیسٹو تھی جو 1848 میں کارل مارکس اور فریڈریک اینگلز نے کارل مارکس تو ان دونوں نے یہ مینیفیسٹو بنائی تھی اس کے بعد یہ ایک ایک زیادہ فیمی سمسی کیوں ہے سلیوری جو ہے نا وہ کب ابولیشڈ ہوئی اسے میں اسے میں کب جو ہے نا وہ سلیوری اپولوجی تو اٹھارہ سو پہنساٹھ میں اور وہ اس دیٹ پرسن وہ اس دیٹ پرسیڈنٹ وہ انڈیڈ یا ہو ڈیمولیشڈ سلیوری تو ابراہم لنکن دے موسیقی اس نے موسیقی جو پر جو پر موسیقی موسیقی بس میں ہم دیکھیں گے کہ Wilson جو 14 پوائنٹس تھے وہ کب اناؤنس ہوئے تھے تو وہ 1918 میں اناؤنس ہوئے تھے جو 14 پوائنٹس تھے یہ US کے پریزیڈنٹ نے دیئے تھے ورڈرو ویلسن نے اس میں ورڈرو ویلسن جب کانگرس میں وہ اپنی سپیچ دے رہے تھے اور ورڈ وار ون کو اینڈ کرنے کے لئے انہوں نے یہ 14 پوائنٹس دیئے تھے اچھا اب ایک پیکٹ ہے جس کا نام ہے کہ لوگ پیکٹ اس کو پیکٹ آف پیرز دے پھلتے ہیں پیکٹ آف پیرز اس کے بعد ہم نیکسٹ اس پہ جاتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس سوویٹ یونینڈ ہوتا تھی اور سوویٹ یونینڈ نے جو ہے نا پھر ریپلیس ہوئی رشن فیڈریشن سے تو کب سوویٹ یونینڈ ہوا تو 1991 میں یہ بھی آپ کو یار یاد رہنے چاہیے اور منت کون سا تھا دیسیمبر کا تھا ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ سیٹیز ہیں ایک ہے ہمارے پاس ہیروشیما یہ انسی کی پوچھ جاتے ہیں اس میں بندے کمفیز ہو جاتے ہیں اور ایک ہے ناغہ ساکھی ہیروشیما پہ جو ہے نا وہ باوم کب ڈراپ ہوتا اگست سکس نائنٹین فورٹی فائف اور ناغہ ساکھی کے اوپر نو اگست انیس سو پنتہلیس تو یہ ڈیٹس کا فرق ہے ناغہ ساکھی پہ نو ہے ہیروشیما پہ چھے ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ان دن پہ ان پہ وہ گرائے گیا تھا یہ سیم تھا آہوی نیو آسکی جو آہوی ناغہ ساکھی یہ کب سائن ہوئی تھی یہ انیس انیس میں انیس سو انیس میں یہ سائن ہوئی تھی آہوی ناغہ ساکھی آہوی ناغہ ساکھی اس دن کو ہوا ہے اس کے بعد سیریز آف سکینڈلز دیکھی کہ وہ وارٹر گیٹ سکینڈل ہوتا کیا ہے کون سا پریزیڈنٹ اس میں انبال تھا انڈسٹری ریوروشن کب سٹارٹ ہوا گریسٹوپر کولمبس جوتے آہوی ناغہ سا بیلاؤنگ ٹو ویچ کنٹری سپورڈ اینورسٹی کی ہم نے بات کی نیوزیڈنٹ گورمنٹ نے سب سے پہلے وومن کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا تو گرین بیچ مین ٹائم ہم نے دیکھا کب اسٹیبیش ہوا جب ان میزائل کرائیسیز چیک کی ہے اس کے علاوہ ہم نے ٹوٹی آف ورسیلیز دیکھا ہزبینٹ آف گوین آف یوکے اسٹو بی کالڈ اور فرنچ سوولوشن کو دیکھا ساتھ میں سلیوری ابولیشمنٹ دیکھی ویلسن کے فروٹین پوائنٹ چیک کی ہے تو یہ ہمارے پاس آج کا وہ لیکچر تھا اور رہی بات آپ کی جس طرح آپ کی ایکشلنٹ کمیونکیٹ کر رہے ہیں کہ سندھ اسیمبلی کے ریلیٹڈ سندھ اسیمبلی کے ریلیٹڈ جی کے بتائیں تو سندھ اسیمبلی